اسلام علیکم فرینڈز میں آج آپ کو صورت القحف کا تعرف کروانے جا رہی ہوں حافظ ابن زریر تبری رحمت اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے اس صورت کا شان نزول یہ نگل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لئے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیجئے اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لئے اپنے شہر سے نکل کر کسی گار میں چھپ گئے تھے دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرک سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا تیسرا ان سے پوچھیں کہ روح کے حقیقت کیا ہے چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنے برادری کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال پوچھے تیسرے سوال کا جواب تو پشلی صورت میں آ چکا ہے اور پہلے دو سوالات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں گار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے انہی کو اصحاب کحف کہا جاتا ہے کحف عربی میں گار کو کہتے ہیں اصحاب کحف کے مانے ہوئے گار والے اور اسی گار کے نام پر صورت کو صورت القحف کہا جاتا ہے دوسرے سوال کے جواب میں صورت کے آخر میں ذلکرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا اس کے علاوہ اسی صورت میں حجرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حجرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی میت میں سفر کیا تھا یہ تین واقعات تو اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں ان کے علاوہ عیسائیوں نے حجرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعدیں بھی سنائی گئی ہیں اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے سورہ قہف کی تلاوت کے فضائل احادیث میں آئے ہیں خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے اس لیے بزرگان دین کا معمول راہ ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص احتمام کرتے تھے موسیقی موسیقی موسیقی